سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو یہاں پر آج میں نے بنایا ہے پیزا اور پیزا پلس شوارما سینڈوچ تو یہ ریسیپی بہت مزے کی اور بہت جڑپٹ بن جاتی ہے شاہ کی چائے کے ساتھ یا جب بھی آپ کا جی چاہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں بہت یمی اور بہت ٹیسٹی یہ ریسیپی بنتی ہے ضرور بنائیں تو یہاں پر سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے یہاں پر ایک کپ چکن ہے میرے پاس یہ ڈال دیں گے اس میں مسالے ہیں مسالے میں دیکھیں میرے پاس ہاف ٹیسپون کوٹی مرچ ہے اور ون ٹیسپون میرے پاس ہے یہ تکہ مسالہ ہے اور یہاں پر تھوڑا سا گرم مسالہ ہے ہاف ٹیسپون سے بھی کم میں نے نمک لیا ہے کیونکہ اس میں بھی نمک ہوگا ہاف ٹیسپون ہے میرے پاس دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر یہ جائے گا اس میں یہ دیکھیں دہی ہے میرے پاس ایک ہاف ٹیسپون یہ ڈال کے تو اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹیسپون بھر کے جائے گا سرکا اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیں گے اور دیر کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں سبزیاں ہیں میرے پاس اس میں ہے ایک گاجر ہے شملہ مرچ ہے اور ایک پیاز ہے اور مازریلا ہے چیز ہے ان کو بھی ابھی نہ کھدو کش کروں گی تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے تو آ جاتے ہیں پھر ہم سبزیوں کی ہماری پیاز میں پیاز نہیں کر رہی ہیں۔ یہ بہت اچھا چیز ہے۔ دو منٹ بھی نہیں مجھے لگے۔ یہ ہے کہ مرینیٹ ہے۔ نیتری شوٹی چھوٹی 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 مارینیٹ ہے۔ میں اچھا پین میں اپنے کا اپنے پاک کیا ہے۔ میں کوئی ساز باپنی کی پیانی کی جوٹا ہے۔ چکن کو مرینیٹ کی اور اس میں سلکا بھی تھا بس یہ ملدی ریڈی ہو جائے گی اس کا بس ہم کھائے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے چکن کو کھوٹے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ ہے دس منٹ میں یہ کھوٹے ہو دہی کا پانی درائی ہو چکا ہے اور چکن کا بھی اور اس میں پانی وانی کچھ نہیں گیا بس یہ اپنے ہی پانی میں اور جو دہی ہم نے ڈالا تھا چکن ہماری کو کھو چکی ہے ابھی یہ ویجیٹیبلز جو میں نے کٹ کی دھو منٹ کے لیے بس میں اس کو مکس کروں گی کیونکہ یہ کرنچی کرنچی ویجیٹیبلز جس میں ہوں گی وہ یہ اچھی کرتی ہیں یہاں پر آج آپ کو ملے گی 2 in 1 ویسیپی پس یہ دو منٹ تک میں نے اس میں مکس کیا ہے ابھی میں نکالوں گی سے پلیٹ میں اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور اپنا شوارما سینڈویچ ریڈی کرتے ہیں چلے ہم ابھی یہاں پر کرتے ہیں سیمبلنگ ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں سب سے پہلے یہاں پر رکھیں گے ہم شوارما بریٹ کو اس کے اوپر لگائیں گے ہم پیزا سوس بس یہ جلدی بن جاتی ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ ساری چیزیں ریڈی کرنے میں یہاں پر آمان میں کر رہی ہوں اور آپ لوگ پین میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں چیز یہ میرے پاس موزڈیلا اور چڈر چیز ہیں اسے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے چیز رکھیں گے اس کے بعد جو ہم نے چکن بنائی تھی اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ ہے یہ چکن کا اس سے آپ کوئی بھی ریسپی بنا سکتے ہیں چلے چکن کی ایک فلنگ میں نے کر دی ہے ابھی اس پر رہائیں گے دوبارہ سے چیز کو چیز یہ ہے کہ جتنی بھی آپ پسند کرتے ہیں کم زیادہ آپ اس کی کونٹیٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں چلے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں چیز میں نے رکھی ہے دوبارہ سے یہ رکھیں گے ہم اس کو ہلکا سا پریس کریں گے ٹھیک ہے اور دوبارہ سے پھر ہم اس کے اوپر چیز رکھیں گے یہ چیز لگا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑ اسی اس طرح ٹرابس میں آپ پیزا سوس ڈال دیں اور یہ کریم چیز میں نے اس میں میں نے کیچک مائنس اور تھوڑی سی اس میں میں نے چیز ڈال لیے اس طرح بنا سکتے ہیں یہ سوس یہ ہو گیا اس کے اوپر پریٹ چلی یہ جو کرش ہوتی ہے کٹی میرچ بس یہ ہلکی سی اس طرح ڈال دیں چلے اس کو میں ابھی رکھوں گے آوان میں آوان ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو اس کو میں رکھتا ہوں اس میں ٹھیک ہے تو اوپر ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو اس کو میں پانچ منٹ پانچ سے چھ منٹ بس یہ چیز کو مائل کرنا ہے کیونکہ ہر چیز ریڈی ہے جیسے ہی یہ ریڈی ہوتا ہے پھر میں آپ کو نکال کے ڈشپ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چلے یہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی بس میں نکال کے اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہاں پر شوارما ہمارا سینڈوچ ریڈی ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں بہت آرام سے بہت احتیاط کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک پیس رکھتی ہیں آپ کو اندر سے بھی بہت مزے کا یہ دیکھیں یہ میسا ہمارا سینڈوچ ریڈی ہے تو یہاں پر پیزا سینڈوچ ریڈی ہے اور یہ اس کو پیزا سینڈوچ یا شوارما سینڈوچ کہہ سکتے ہیں یہ ٹو ان ون ریڈی ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائ کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں اور نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے مسلط لائف سٹائل پلیز وہاں پر بھیجائیں اور اسے بھی سبسکرائب کریں اور آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں تو چینل ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ